اسلام آباد کچہری میں فازل جج کے ریڈر شاہد کی ایمانداری کے چرچے ضرور ہیں اور دکھی انسانیت کے لیے انصاب کے دل میں احساس بھی قابل تعریف ہیں لیکن یہ بی بی ایک قابل احترام جج صاحب کے ریڈر کے ہاتھوں بڑی بری طرح سے ستائی ہوئی ہیں مجھے تو کوئی بھی نینہ دیتا تھا تو کتنے پیسے روز کے کماتا تھا گھر میں تیس ہزار کبھی دو ہزار کبھی گزانہ کے کبھی پندرہ ہزار گزانہ کے یعنی وہ ریڈر صاحب تیس ہزار روپے مہینہ اپنی بہن کو دیتے تھے شامہ بی بی نے تو فازل جج کے ریڈر اور اپنے شوہر کا کوئی پردہ نہیں رہنے دیا شوہر نامدار اس دکھیاری کو بسائے نہ بسائے یہ تو اس کا ذاتی فیصلہ ہے لیکن بچوں کے نان نفکے کے حوالے سے کیس میں وہ اپنے اثر و رسوق سے اسے انصاف سے دور ضرور رکھ رہا ہے یعنی 2006 سے لے کر آج تک آپ کا میاں کسی حال اس پر پیشی پہ آئی نہیں ہے تو آپ نے جج صاحب سے اپیل کی ہے کہ وہ پیشی پہ آئی نہیں ہے میں نے کہا ہے وہ اپروچ کروانے کے پیشی پہ آئی نہیں ہے کس سے اپروچ کروانے کے پیشی پہ آئی نہیں ہے جج بھی نہیں سنتے اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے بتایا کہ چہری میں آپ کو بہت زیادہ مسائل ہیں آپ کا میاں جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی اثر یوز کر کے ہیں صبح سے آتی ہوں شان تک ادھر ہی ہوتا ہے طریقہ ڈال دیتے ہیں اپیل یہی ہے میری کہ مجھے انصاف دیا جائے میرے بچوں کو خرچہ دلوایا جائے مجھے اور میں اپنے گھر میں جانا چاہتی ہوں وہ مجھے لے کے جائیں گجنوالہ شہر کی شما بی بی تا آدم تکریر انصاف کی تلاش میں جل رہی ہے اس کا باثر شوہر جو کہ ایک فاضل جج کا ریڈر ہے نہ صرف اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے بلکہ بارہ ہزار روپے مہانہ خرچ ادا کرنے میں بھی لے تو لال کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنا بے پناہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شما بی بی کی زندگی کو مسلسل عذاب بنائے ہوئے ہیں اب عدالتوں کی چوکھٹ اور وکیلوں کی آہٹ اس دکھیاری کا نصیب بن کر رہ گئی ہے اس کے علاوہ بھی اگر ملک بھر کی کچہریوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو جائداد اور دیوانی کیسے سے متعلق مقدمات کی پیروی کرنے والے ہزاروں لاکھوں پاکستانی پریشان حال نظر آتے ہیں اگر فاضل ججوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اگر عدالتی ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے اگر عدالتوں میں قائم ریڈرز کی اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے اگر جج حضرات کو تربیت یافتہ تعلیم یافتہ اور ایماندار عملہ فراہم کر دیا جائے تو لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں بدل جائیں گی اسلامباد کا چہری میں مشکلات کے اندر گھرے ہوئے پاکستانیوں کی تکالیف کیا ہیں اگر آپ حقائقی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا